اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں خیزر حیات اور حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے جی گھروں میں جو ہم راکوال کا ورک کرواتے ہیں اس کے متعلق ہے آج کی ویڈیو میں جو ہم ٹاپک کفر کریں گے ان میں ہے جی کہ ہم کو راکوال گھروں میں کیوں کروانی چاہیے راکوال کا پارس کیر پیٹ ریڈ کیا ہے راکوال تیار کرنے کے لیے کونٹ کونٹ سی پروڈکٹ یوز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ راکوال ہوتی کیسے ہے تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم راکوال کی تیاری کے بارے میں بات کر لیں کہ ہم کو راکوال تیار کرنے کے لیے کونٹ کونٹ سے پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہیں اور یہ راکوال ہم کیسے تیار کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے جی کلیرک جو کہ ایک لیکوڈ نوہ لیکوڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے یہ جب ہم راکوال کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کی مضبوطی کو بڑھانے کے لیے لانگ ٹرم یعنی کہ اس کو رکھنے کے لیے ہم یہ کلیرک استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی نیٹرہ سول یہ اصل میں ایک لیکوڈ ہوتا ہے جس کا مین پرپس یہی ہے کہ لیکر کو اور یہ راکوال کا جو دانہ ہے اس کو آپس میں مکس کر کے یعنی کہ یہ تیاری کے لیے یعنی کہ یوز ہوتا ہے تو اس کے بعد جو تیسری چیز مین چیز ہے تو اس کے اندر یعنی کہ مختلف کلر یعنی کہ مکس کر کے اس کے کلر ہم چینج کر سکتے ہیں راک کا تو اس میں کلر بلیک ہے براؤن ہے اس کے بعد پیچ ہے لائٹ پیچ اس کے بعد آرین کلر ہے اس کے بعد ڈارک براؤن کلر ہے یہ مختلف کلرز ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا کلر چوز کر رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو مارکیٹ سے مختلف کلرز مل جائیں گے اس کے بعد آگے یہ سیکنڈ ٹاپک ہمارا کہ ہم راک وال استعمال کیوں کرتے ہیں ہم پینٹ یا ٹائل وغیرہ کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں ایک تو اس کا جو مین یعنی کہ انسر ہے وہ یہ ہے کہ راک وال پینٹ اور ٹائل سے سستہ بڑھ جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر راک وال کو پینٹ کے ساتھ کمپیر کریں تو جو پینٹ کا جو میکسیمم ہے وہ فائیو ویئر نکلتے ہیں لیکن جو راک وال ہے وہ ٹینٹ سے ٹوائل ویئر تک نکال جاتی ہے اگر اس میں سیم وغیرہ نہ آئے تو اس کے بعد راک وال میں یہ بھی ہے کہ یہ آپ مختلف کلر کے ساتھ کروا سکتے ہیں اس میں یعنی کہ اگر پانی وغیرہ نہ لگے تو آپ کو یعنی کہ دس سے بارہ سال ایزیلی یہ نکال جاتا ہے تو یہ ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر مٹیریل کاؤنٹ سے استعمال کر رہے ہیں کوئلٹی کاؤنٹ سے رکھ رہے ہیں اگر آپ لیکر زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کے یعنی کہ یہ لانگ ٹرم یوز ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے جی اگر آپ فرنٹ پہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو فرنٹ پہ یہ ہے کہ اگر ٹائلز وغیر آپ یوز کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ کاؤسٹ پڑ جائے گی لیکن اگر آپ یہ کر لیں کہ ٹائلز کے ساتھ راک وال کا کنٹراسٹ کر لیں تو وہ آپ کے پیسے بھی بات جائیں گے اور وہ بہت خوبصورت لگے گی تو جی اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کی کاؤسٹ کے بارے میں تو یہ اتنا ایکسپینسیو نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ڈیمینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سکیئر فیٹ کتنے ہیں تو یہ پار سکیئر فیٹ سے اگر آپ مٹیریل کام کروانا چاہتے ہیں تو یہ اٹھائیس روپے سے لے کر باتیس روپے تک آپ کا پار سکیئر فیٹ یعنی کہ لیں گے اور اس کے بعد اگر آپ لیبر ریڈ پہ کروانا چاہتے ہیں اگر یعنی کہ ساری چیزیں آپ روائیڈ کریں گے مٹیریل وغیرہ تو یہ آپ کو پڑے گی دیس روپے سے لے کر بارہ روپے پار سکیئر فیٹ تو اس کے لگانے کے بارے میں بات کر لیں یعنی کہ ہم دواروں پر اس کو لگاتے کیسے ہیں تو یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو ایک بیس ہوتی ہے وہ آپ دواروں کے اوپر کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو روک وال ہم تیار کی ہوئی ہوتی ہے یہ دوار کے اوپر کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر سکنے کے بعد یہ خوش گرمالہ اس کے اوپر پریس کرتے ہیں تو یہ ہے جی اس کی تیاری کا میتھڈ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا نیکس ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ